ہلو دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چھوپڑا کمپیٹرز اور میں ہوں خرسائے چھوپڑا آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایمز ایکزام 2019 کے لیے فائنل ریجسٹریسن کتنے بجے سے اسٹارٹ ہوں گے اور اس میں آپ کو کون کون سی اسٹیپ سے بھرنی ہے تو دوستو آپ سبھی کو پتا ہے ایمز کے فائنل ریجسٹریسن آج 21 پروڑی 2019 سے شروع ہو رہے ہیں ابھی میرے پاس اس پرکار سے کافی کومنٹس آ رہے ہیں کہ یہ فائنل ریجسٹریسن کتنے بجے سے شروع ہوگا تو دوستو اسٹارٹنگ ٹائم تو ایمز نے اپنے ویب سائٹ پر آناؤنس نہیں کیا ہے پھر بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون پریس کر کے رکھیں تاکہ جیسے ہی ریجسٹریسن سٹارٹ ہوں گے میں ویڈیو بنا کر ڈال دوں گا اور آپ تک ترنت نوٹیفیکشن مل جائے گا کیونکہ اس میں کچھ ایک سینٹر پر لیمیٹیڈ سیٹ ہونے کے کارن آپ کو اسٹارٹ ہوتے ہی ریجسٹریسن کرنا ہوگا ویسے اس کی اسٹارٹ ہونے کی سمبھاؤنا صبح دس بجے سے ہے اگر دس بجے سے اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے تو سام پانچ بجے سے اسٹارٹ ہونے کی سمبھاؤنا ہے کیونکہ ہم پریویس ایئر کو دیکھیں تو دوہزار سترہ میں یہ صبح دس بجے سے اسٹارٹ ہوئے تھے مگر دوہزار اٹھارہ میں سام پانچ بجے سے اسٹارٹ ہو گئے تھے یہ اس بار بیسک ریجسٹریسن اور کورڈ جنیریشن بھی سام پانچ بجے کے بعد ہی اسٹارٹ ہوئے تھے اب ہم بات کریں کہ اس فائنل ریجسٹریسن میں آپ کو کون کون سی اسٹیپس بھرنی ہوں گی تو دوستو اس میں لوگن کرنے کی بعد آپ کو سب سے پہلے پیمنٹ اور فیس کرنا پڑے گا جو یو آر اور او بی سی کے لیے پندرہ سو روپے ہے اور اسٹ کے لیے بارہ سو روپے اور پی ڈبلو بی ڈی کے لیے کوئی پھیس نہیں ہے اس کے بعد آپ کو سی ٹی چوائز کرنا ہے اور پھر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن فیل کرنا ہے تو دوستو جیسے ہی فائنل ریجسٹریسن میں سٹارٹ ہوں گے ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پروسس بتا دیں گے کہ کیسے آپ نے فائنل ریجسٹریسن کرنا ہے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے گا آپ تک نوٹیپیکیشن مل جائے گا تو ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ سے لیتے ہیں ویدہ پھر جیسے ہی ریجسٹریسن شروع ہوگا آپ تک ویڈیو لے کے آئیں گے تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی